السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کیا آپ جانتے ہو جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ خاص اشارے اور نشانیاں دکھائے دیتی ہیں جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب تم تک ایسے ذریعے سے مدد پہنچائے جاتی ہے جسے تم گمان بھی نہیں کر سکتے جس طریقے سے اللہ اپنے نیک بندے کی مدد کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے کیونکہ تم اللہ کی مسئلہت نہیں جان سکتے اور دعائے تو ناممکن کاموں کے لئے ہی ہوتی ہیں تم نہیں جانتے کہ اللہ کی تمہارے لئے کیا کچھ سوچ رکھا ہے تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانی کے لئے کتنے انتظام کر رکھے ہیں تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے تم نہیں جانتے تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے اس نے کیسی تصویر بنا رکھی ہے تم نہیں جانتے تمہیں توڑنے میں اس نے جوڑنے والی سبھی راز چھپا رکھی ہیں تم نہیں جانتے اس نے تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے تم محسوس کرنے لگو گے کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی ذانب سے مدد کا وقت یقینا بہت قریب آ رہا ہے بس تم اللہ کی ذانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں نیک کام کرتے رہو اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دیکھا تم اللہ کے فیصلے سے کبھی مایوس مت ہونا اور بھروسہ رکھنا اللہ کی رحمت تمہارے دل میں ہونے والے ہر خواب سے بڑی ہے اس کا ایک ان تمہارے ناممکن کاموں کو ممکن بنانے کے لئے کافی ہے وہ ان باتوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے دل میں پیدا ہونے والی ہے اس کا ایک ان تمہارے ناممکن معلومات کو بھی ممکن بنانے کے لئے کافی ہے وہ ان باتوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہے تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرنے کے لئے آتے ہیں اور دکھ پریشانیاں تمہارا انتہان ہوتی ہیں کہ تم کتنا سبر کر سکتے ہو پھر یہ سب تمہیں واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے جس کے لئے تم رات و رات اٹھ کر التضا کرتے تھے پھر کیوں پریشان ہو تمہارا رب تو اتنا رحیم کریم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پر لبے کہو تو وہ تمہاری تمام دعاوں پر کن فرما دیتا ہے جب بھی اللہ کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار ضرور سنے گا بس تم اپنی ہر مشکل پریشانی اللہ کو بتا دو اور تم بے فکر ہو جاؤ کیونکہ وہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر تمہیں جو چاہیے اللہ سے ضرور مانگ لو مگر اس کے پیچھے مت بھاگو اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملوں کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے دستبدار ہونا سیکھو چیزوں کو ازاد کرنا سیکھو خود سے محبت کرنا سیکھو تمہاری مسلسل دعائی ہی ناممکن کو ممکن بناتی ہیں تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازہ کھول دیتا ہے جن کو کھولنا دنیا کی کسی بھی چیز کے بس کی بات نہیں تمہارا صبر ہی تمہیں موزے سے ملواتا ہے اور کن سے فیاد کن تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے اور وہ دعا جو مو سے نکلتے ہی قبول کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے بس پھر جو مانگ دیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی ہے پھر وہ چیز بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو یا نہ ہو تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہارے دعاوں کے جواب میں کہتا ہے تم یہاں ایک کترے کے لئے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں ساتھ سمندر عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تمہارا کام بس دعا کرنا ہے عطا کی تصویر وہ خود بناتا ہے اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں اس گم کے بعد اس نے تمہارے لئے خوشیاں لکھ رکھی ہیں بس تم اللہ سے دعا کرتے رہو یقین کرتے رہو وہ تمہاری دعا ضرور سنے گا صبر کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ہم جلدی ملیں گے ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ